ڈلی سے ڈلی میں پانی کی پریشانی کا مدہ سپریم کورٹ پہنچ گیا یاشکہ ڈلی سرکار کی اور سے داخل کی گئی اور اپیل کی گئی کہ ہریانہ، اتر پردیش اور احماچر پردیش ڈلی کو ایک مہینے کے لیے اترکت پانی دیں کیونکہ بھیشن گرمی میں ڈلی کی پانی کی ضرورتیں بڑھ گئی ہیں اور اسی لیے ڈلی کو ایک مہینے کے لیے اترکت پانی ملنا چاہیے یعنی ڈلی میں پانی کی قلت کا مدہ راجیوں کی لڑائی میں بدلتا نظر آیا ویسے ڈلی سرکار نے ایک دن پہلے ہی سنکیت دے دیئے تھے کہ وہ اس ماملے میں عدالت جائے گی اور ویسا ہی ہوا کیونکہ ڈلی سرکار کی دلیل ہے کہ ہریانہ یمونہ میں پانی نہیں چھوڑ رہا ہے اس لیے یمونہ ندی کا جلستر گھٹ گیا یہی نہیں دیکھتے ہی دیکھتے اس مدے پر سیاست بھی تیز ہو گئی اور ڈلی میں بی جے پی نے پردرشن شروع کر دیا بی جے پی کے لوگ ڈلی سچوالے کی اور بڑھے لیکن پولیس کے بیریکیڈ نے ان کا راستہ روک دیا اس کے بعد ڈلی بی جے پی کے ادھیکش ویریندر سچدیوہ بیریکیڈ پر چڑ گیا نارے بازی بھی چلتی رہی بعد میں ویریندر سچدیوہ کو حراسط میں لے لیا گیا ڈلی میں بی جے پی کا یہ پردرشن پانی کے لیے ہوا کیونکہ بی جے پی نے آروب لگایا کہ دلی والوں کو پانی کیجریوال سرکار کے بھرشتا چار کی وجہ سے نہیں مل رہا یہ پانی کا سنکٹ اربین کیجریوال کے دورہ بنایا گیا سنکٹ ہے ڈلی میں پانی کے لیے مچی مارا ماری پر ایک دن پہلے بھی پردرشن ہوا تھا اور بی جے پی کارکرتاؤں نے منتری آتشی کے گھر کے باہر مٹ کے پھوڑے تھے کیونکہ دلی والے بوند بوند پانی کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن دلی سرکار کا کہنا ہے کہ گرمی کے بیچ دلی کی یہ حالت ہریانہ کی وجہ سے ہوئی کیونکہ اس نے یمنا میں پانی چھوڑنا بند کر گیا مطلب پانی پر دلی اور دوسرے راجیوں کے بیچ گھماسان چڑھنے کی نوبت آ گئی کیونکہ دلی میں پانی کے لیے جنگ شروع ہو گئی ٹینکر دیکھتے ہی لوگ دوڑ پڑے پانی کی لوٹس ہی مچ گئی کیونکہ دلی والوں کو پچند گرمی اور پانی کی کمی کی دوہری مار جھیلنی پڑی دلی کے چانک کے پوری میں تو لوگ صبح سے ٹینکر کا انتظار کرتے نظر آئے اور جیسے ہی ٹینکر آیا لوگ دوڑ پڑے بچے اور پروش پائپ لے کر ٹینکر پر چڑھ گئے اور محلاؤں نے پانی کے ڈبے بھرنے شروع کر دیئے پچھلے کچھ دنوں سے دلی کے زیادہ تر علاقوں میں یہی حال ہے لوگ اسی طرح پانی کے لیے ریس لگا رہے ہیں دلی کی گیتہ کالڈی میں تو حالت اور خراب دکھی وہاں پہلے تو لوگ لائن سے ٹینکر کا انتظار کرتے دکھے لیکن ٹینکر آتے ہی ساری ویوستہ ہوا میں اڑ گئے جسے جیسے سمجھ میں آیا اس نے ویسے پانی بھرا کیونکہ لوگوں نے آروپ لگایا کہ وہاں ایک ہی ٹینکر آتا ہے جبکہ ضرورت اس سے زیادہ کی ہے ڈلی میں پانی کی قلت کی وجہ سے دلی سرکار نے کچھ سختی بھی کی ہے اور جن علاقوں میں دو سے تین بار پانی کی سپلائی ہوتی تھی اسے گھٹا کر ایک بار سپلائی کر دیا یہ تیہ کیا گیا کہ دلی میں پانی برباد کرنے والوں پر سختی کی جائے گی اور پانی برباد کرنے پر دو ہزار روپے کا جرمانہ لگا جائے گا اس کے علاوہ پائپ سے کاروں کی دھلائی پانی کی ٹنکیوں کا اوور فلو اور نرمان کارے کے لیے پینے یا گھر کے کام میں آنے والے پانی کا استعمال کرنے پر جرمانہ لگے گا ڈلی سرکار کا کہنا ہے کہ اسے یہ سختی اس لیے کرنی پڑی کیونکہ یمونہ کا جلستر لگاتار گھٹ رہا ہے اور اس کے لیے ہریانہ ذمہ دار ہے یعنی ایک اور دلی میں پانی کے سنکٹ کے مددے پر بی جے پی نے کیجریوال سرکار پر بھچچا چار کاروب لگایا اور ارون کیجریوال نے سوشل میڈیا پر ایک لمبی چوڑی پوسٹ کی اور اپنی پوسٹ میں بی جے پی سے مانگ کی کہ وہ اپنی سرکار والے راجوں یوپی اور ہریانہ سے بات کریں اور قریب ایک مہینے تک دلی کے لوگوں کے لیے پانی کی ویوستہ کریں یہی نئی دلی کی جل منتری آتشی نے کیندری جل منتری گجیندر شکھاوت کو جتھی بھی لکی اور ہریانہ اور یوپی سے اترکت پانی دینے کی اپیل کی اس چھتھی میں آتشی نے دعویٰ کیا کہ دلی میں بھیشن گرمی کی وجہ سے پانی کی کمی ہے اور ہریانہ سے بھی دلی کو کم پانی مل رہا ہے اور زبردست گرمی اور ہیٹ ویو سے لڑ رہے دلی والوں کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے اس مدعے پر دلی سرکار نے سپریم کورٹ میں بھی یاچکا داخل کی اور یاچکا میں کہا کہ دیش کی راجدھانی کی ضرورت پوری کرنا سب کی ذمہ داری ہے یہ دلیل دیتے ہوئے دلی سرکار نے ہریانہ, یوپی اور ایمانچل پردیش سے ایک مہینے کے لیے اترکت پانی دینے کی بانگ کی کیونکہ دلی سرکار نے آروپ لگایا کہ ہریانہ سے یمنا میں کم پانی چھوڑا گیا اور اس کا جلستر گھٹ گیا جبکہ گرمی کے مہینوں میں یمنا میں اوسطن 674.5 فیٹ ہی پانی رہتا ہے 2023 میں اپریل, مائی اور جون مہینے میں وزیر آباد میں یہی جلستر تھا لیکن دلی سرکار نے آروپ لگایا کہ اس سال ایک مہینے سے ہی ہریانہ نے دلی کو پانی دینا کم کر دیا تھا اور اسی لیے یمنا کا جلستر لگاتار گر رہا ہے کیونکہ ایک مہینے کو یمنا کا جلستر 674.5 فیٹ تھا جو 28 مہینے کو 679.8 فیٹ پر آ گیا اور اسی لیے دلی میں پانی کی پریشانی بڑھ گئی یمنا کے پانی کے مددے پر پانچ راجیوں کے بیچ سمجھوتا ہوا تھا اس سمجھوتے کے مطابق دلی کو جب پانی کی ضرورت ہوگی اسے وہ ملے گا یعنی سالوں پہلے یمنا کے پانی کے مددے پر جو سمجھوتا ہوا تھا اس میں سب سے زیادہ فائدہ دلی کو ہی ہوا تھا یمنا کے پانی کے لیے پانچ راجیوں دلی، ہریانہ، اترپردیش، راجستان اور ہمانچل پردیش میں سمجھوتا ہوا تھا اس کی شروعات ہریانہ اور اترپردیش کے بیچ ہوئے جل سمجھوتے سے ہوئی تھی اور یمنا کا 77 پردیشت پانی ہریانہ کو اور 23 پردیشت پانی اترپردیش کو ملا تھا بعد میں دلی، راجستان اور ہمانچل پردیش بھی اس سمجھوتے کا حصہ بن گئے تھے ساتھی یہ بھی کہا گیا تھا کہ دلی کو جب پانی کی ضرورت ہوگی اسے وہ ملے گا دلی سرکار نے بھی یہی مانگ کی اور یوپی اور ہریانہ سے ایک مہینے کے لیے پانی مانگا اور یہ ماملہ لے کر کورٹ پہنچ گئی کیونکہ دلی میں پانی کا مددہ راجیوں کی لڑائی میں بزلتا نظر آئے کیونکہ دلی سرکار لگاتار دلی کے جل سنکٹ کے لیے پڑوسی راجیوں کو ذمہ دار ٹھہر آ رہی ہے دلی کے لیے